اسلام علیکم ہم بنائیں گے چکن ٹکا جسے سب بڑے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن بچوں کی تو یہ سپیشل فیوریٹ ڈیش ہے تو آج ہم بنائیں گے سپیشل چکن ٹکا جو کہ اندر سے تو سوفٹ ہوگا اور اوپر سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی لذیذ مزیدار قسم کا چکن ٹکا ہے یہ بن کے تیار ہوگا اس ریسیپی میں کچھ ایسے ٹپس اور ٹریکس ہیں جس کے ساتھ ہم یہ اتنا مزیدار قسم کا اور سوفٹ ٹکا بنا کے تیار کر سکتے ہیں جو کہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنے گا اور اتنی آسان یہ ریسیپی ہے کہ آپ اس کو ایس ایٹ اس فالو کریں گے تو بلکل آپ اسی طرح کا چکن ٹکا بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اول نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے چکن ٹکا بنانے کے لئے میں نے لیا ہے چکن یہ میں نے لیا ہے بونلیس چکن اور اس کو اس طرح کیوپس کی کٹنگ میں میں نے کٹ لیا ہے ہاف کے جی چکن ہے میرے پاس اب اس چکن کے ہم میرینیشن کریں گے جس کے لئے میں ڈالوں گی اس میں سپائسز سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پوڈر 1 تی سپون گھرم سالہ 1 تی سپون اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر پوڈر 1.5 تی سپون 1.5 تی سپون اس میں میں ڈالوں گی ہلتی کا یہ اس میں ڈال دیا اب اس میں 1 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی ہوت سوس میں سیراچہ کی ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جونسی ڈال سکتے ہیں سویا سس 1 تی سپون یا次 لیمن جوس 2 تپ اس میں ڈال دیں کی اس میں ڈال دیں گے اس میں doisٹ اول کے اوائل है اب سم چیزیں اس میں ڈال دیں گے مرینٹ مکس کریں بہت اچھی طریقے سے ک através چکن میں رچ بس جائے اور ہمارے جو چکن تکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہو یہ مکس کرنے کے بعد آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ چکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرتی ہے یہ میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا کھانے والا سوڈا ڈالنا آپ نے بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالنا یہ میں ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون اس میں ڈال دی اور اس کو پھر اگین ہم مکس کریں گے مکس کر کے اب میں اس کو کور کر دوں گی ہمارے چکن کو مرینٹ ہوئے ہوئے دیکھیں اب اس کو میں سکیورز میں نے لیا ہے اب چکن جو مرینٹ کر کے رکھا تھا اس کے پیسز لیں گے اور ان سکیورز میں اس کو ہم انسرٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے ایک پیس لینا اور اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس طرح آپ نے ایک ایک سٹک میں تقریباً ایٹھٹ پیسز ڈالنے ہیں کیونکہ یہ سٹک بڑی ہے اس میں آٹھ پیس آئیں گے اب یہ جو ایک سٹک ہے یہ میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اسی طرح ہی میں باقی کی تیار کروں گے اور اس کو ہم اس طرح پلیٹ میں رکھیں گے باقی سٹکس کو بھی تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح باقی سٹکس کو بھی ریڈی کر لیا ہے اب ان چکن تکہ سٹکس کو ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی جو بہت ہی زبدس طریقے سے ہم کریں گے دو انڈے میں نے لیا ہے ون فور ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گے پیسی وی لال مرچ کا اس سے بہت اچھا تیسٹ آئے گا اور اب اس میں میں ون فور ٹی سپون ہی ڈالوں گے نمک یہ ڈال کے تھوڑا سا ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے یہ ٹومیٹو کیچپ ڈال کے ہاف ٹی سپون میں نے ڈال لیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سا دھوڑ ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب ملک ڈال دیئے اس میں سب چیزوں کو مکس کریں گے بہت ہی زبردست قسم کا یہ بیٹر ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا اب اس بیٹر کو تیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے لیا ہے بریڈ کھرمز اور ایک پلیٹ میں میں نے لیا سمپل میدہ یہ تینوں چیزوں سے ہم جو آپ کوٹنگ کریں گے تو اتنے زبردست قسم کے یہ جو ہمارے چکمتکہ ہے اس کی کوٹنگ ہو جائے گی سب سے پہلے سب سٹکس کو ہم نے اس طرح سمپل میدے سے جو ہے یہ کوٹ کرنا ہے اس طرح آپ نے ہاتھ سے اس پر ڈالنا ہے اور اس طرح سے سب طرف آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور پھر اس کو ہم پلیٹ پر رکھتے جائیں گے پہلے سب سٹکس کو اس طرح ریڈی کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ اپ لیں گے سب سٹکس کو میں نے میدے کی کوٹنگ کر دی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بھی کر کے تیار کر کے رکھتے نہیں ہے اب اس کے بعد ہم نیکسٹ اپ لیں گے جو بیٹر ہم نے بنایا تھا انڈے والا یہ لیں گے اور اس میں یہ جو سٹکس ہیں ان سب کی اسی طرح ہی کوٹنگ کریں گے جس طرح ہم نے پہلے سب سٹکس کو میدے میں کوٹ کیا تھا اب سب کو ہم انڈے سے کوٹ کریں گے اس طریقے سے انڈے سے کوٹ کرنے کے بعد اب اس کو ہم بریڈ کرمز کا کوٹ کریں گے لاسٹ میں یہ بریڈ کرمز میں نے فریشی گھر میں بنایا آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں بہت ہیزی لی تین میں نے بریڈ کے سلائسز لیا اور ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا چاپر میں تو ہمارے بریڈ کرمز بن کے تیار ہو گئے تھے اس طرح آپ نے ساری کوٹنگ کر دینی ہے ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنے کے لیے میں نے لیا ہے گریل پین اور اس کے اوپر میں نے آئل ڈال دیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اس پہ ڈال دیا اور بریڈ سے ہم اس کو سب پھیلا دیں گے آئل کو اب آئل جیسے ہمارا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس پہ ہم سٹکس رکھنا سٹارٹ کر دیں گے سٹکس رکھ کے آپ نے ہیٹ جو انسی ہے وہ میڈیم رکھنی ہے اب تین چار منٹ ہو گئے اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج کر کے اور دیکھتے ہیں اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست اس پہ کلر آ گیا اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ اس میں آئل کام ہے تو ہم اس میں آئل تھوڑا سا اور سپریٹ کریں گے ساتھ ساتھ آئل کو ہم ڈالتے جائیں گے لیکن ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم صرف اس کو شیلو فرائی کریں گے بعد میں تھوڑا سا آئل ڈالنے سے یہ ہے دیکھیں ہم نے جو اس کے اوپر بیڈ کرم کی کوٹنگ کی تھی اس میں ایک زبردست قسم کا جو کرنچ ہے وہ آ جائے گا بہت اچھے ٹیسٹ اس کا آئے گا زبردست قسم کا اب دیکھیں یہ تقریباً چکن تکا جو ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گئے اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا اور بہت اچھے طریقے سے کوکو ہے میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیا میں آپ کو اس کو ڈی شرٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی کتنے شاندار ہمارے جو یہ چکن تکا ہے یہ بن کے تیار ہو گئے اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بھی بزار سے منگوائے ہیں اتنی زبردست اس کی سمیل آ رہی ہے اور بہت ہی اس کا زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو سائٹ ڈش کے طور پر بنا سکتے ہیں یا ایزا سٹارٹر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کھائیں گے کسی سوس کے ساتھ تو میں اس کو ڈالوں گی ٹیماٹو کیچپ ٹیماٹو کیچپ سے اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں توڑ کے کہ کتنا مزیدار قسم کا اور کتنا سوفٹ ہمارا جو چکن ہے یہ بن کے تیار ہوئے ایسے ہے جیسے موہ میں ڈالیں گے گھول جائے گئی اب میں آپ کو اسے کھا کے دکھاتی ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے امیزنگ امیزنگ ٹیسٹ اس کا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ہی خوش ہوں گے آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے خاص طور پر بہت انجوائے کریں گے جب آپ یہ ریسیپی بنا کے انہیں کھلائیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا پریزنٹیشن اس کو دیں گے تاک اس کے لک نظر آئے اچھی اس کے اوپر رکھیں گے تھوڑا سا ہم سیلیڈ سیلیڈ میں رکھوں گی میں لیمن اور تھوڑے سی ٹیمائٹوز رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے انین تھوڑا سا سپریڈ کر دیں گے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسیپی اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ